اسلام علیکم ویرز ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ سب کا ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ بلیسٹ رکھے ہر طرح سے اپنی زندگیوں میں آمین سم آمین ویرز ایک نحیت خوبصورت بات اور ایک نحیت خوبصورت ٹاپک جو کہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے وہ یہ کہ ویرز یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دعا انتہائی خوبصورت احساس ہے اور نہاں خوبصورت طریقہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا اور اپنے رب سے اپنی حاجات اور خواہشات طلب کرنے کا اور ہمیں خوب دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت اپنے رب سے کیونکہ وہ رب دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے ہاں مگر انتہائی خوبصورت اور بہترین بات یہ ہے رب سے دعا مانگنے کی کہ ضروری نہیں کہ دعا مانگنے کیلئے آپ ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے الفاظوں کا ہی سہارا لیں یا کسی بہترین طریقے سے اپنے لفظ ترطیب دیں کہ میں تو بھئی دعا مانگنے چلا ہوں تو بہترین الفاظ لے کے جوڑنے لگ جاؤں یا بہترین دعا تیار کروں اپنے رب سے مانگنے کیلئے بلکہ ویرز دعا کے لئے اور رب سے جڑنے کے لئے صرف آپ کی دلی کیفیات یعنی آپ کی کسی بھی خواہش کو لے کے اس کی تڑپ آپ کا سچا احساس آپ کی سچی نیت ہی کافی ہوتی ہے اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا کوئی بھی ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے اور آپ کا وہی ایک آنسو آپ کی تڑپ بے سکونی استرابی کیفیت سچی نیت اور آپ کے سچے دلی جذبات اور احساسات کی مکمل ترجمانی کرتا ہے رب کے حضور اور دعا کی بہترین قبولیت کا باعث بنتا ہے چاہے آپ الفاظوں سے نا بھی مانگیں اپنے رب سے پھر بھی وہ سب جانتا ہے آپ کی خاموشی میں چھپے ان کہے راز اور جذبات بھی جانتا ہے اور بے شک سب کچھ جانتا ہے اور آپ کی بہترین طریقے سے حاجت روائی فرمانا چاہتا ہے جیسا کہ سور نصر کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے تو بیرت ہمارا رب خود چاہتا ہے ہمیں سننا ہماری دعائیں قبول کرنا اور ہماری مدد فرمانا اسی لئے آپ کسی بھی وقت یا آپ چاہیں تو ہر وقت اپنے رب سے اپنے دل میں ہی دعا کی نیت رکھیں دعا کی کیفیت رکھیں رب کو محسوس کریں اپنے ساتھ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو سن رہا ہے اور آپ کا سارا حال دل اس کے سامنے آیا ہے محسوس کریں کہ آپ جو بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے جو بھی خواہشات ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں جس چیز کے بھی آپ مہتاج ہیں وہ سب جانتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے آپ کی تڑپ آپ کی بے سکونی آپ کے دل اور نیت کی سچائی اور آپ کا سارا حال دل جو کہ پوری طرح سے کسی انسان کو بھی بیان کرنے سے باز زفا ہم انسان کاسر رہتے ہیں مگر وہ مہربان رفت سب جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے اور بہترین قریقے سے محسوس بھی کر رہا ہے آپ کی ساری کیفیات اور دلی جذبات اور بے شک آپ کا اور اس کا کنیکشن لا زوال ہے اور وہ اپنے بندے کا نہایت بہترین دوست ہے جیسے کہ سور حدید کی آیت نمبر چار میں اللہ فرماتا ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ایک اور جگہ سور بکرہ کی آیت نمبر من ففٹین میں اللہ فرماتا ہے اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ وسط والا جاننے والا ہے تو ویرز ہم انسان نہایت خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اپنے رفت سے جڑنے کیلئے کسی بھی مسنوعی یا بھاری چیز کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم کو دنیاوی طریقوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہترین قسم کی اپلیکیشن لکھیں بہترین قسم کی الفاظوں کا چناؤ کریں گے تو ہی آپ کی سنوائی ہوگی بلکہ وہ رب ہر دم جڑا ہے آپ کی روح سے قدرتی طور پہ ہی اور آپ کی ساری انکہی دعائیں دلی خواہشات اور کیفیات احساسات تڑپ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے اور آپ سے ہر دم کنیکٹڈ رہتا ہے بس آپ کو ہی اپنے رب کے ساتھ اس کنیکشن کو فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر پل اور یہ سب محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور سب کچھ بنا بتائے بنا بولے ہی جانتا ہے اور مجھے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے سبحان اللہ اسی لئے رب سے آپ چاہیں کوئی بھی خواہش مانگیں چاہے شکر کرتے رہے رب سے اس کی نعمتوں کا چاہے ہاموشی سے اس کے اور اپنے گرافتے کو محسوس کریں چاہے اس کے سامنے روکے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کبھی وہ واقعی چوبیس گھنٹے ساتوں دن ہر وقت آپ کے ساتھ ہے وہ تو بس ہم خود ہی بھول جاتے ہیں رب کے ساتھ اپنا ایک انیکشن باز زفہ دنیاوی بکھیڑوں میں پڑھ کر مگر ویرس کیا خوب بات ہے کہ ہمارے رب کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نید اور وہ تو آپ وہ تو بس اپنے بندے کو سننے کے لئے ہی منتظر رہتا ہے کبھی بھی نہیں کہتا کہ جو بھی مصروف ہوں یا جائن نہیں ہے یا فلانا ٹائم آنا بلکہ یہ تو انسان کے بلکل اپنے ہی اوپر ہے کہ جب بھی اس رحیم رف سے لو لگا لیں اس کی طرف پلٹیں اور اس کی طرف دیکھیں وہ تو ہر دم ہر بار اتنے ہی پیار سے آپ کو ویلکم کرتا ہے بلکہ انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ میری طرف پلٹے مجھے یاد کرے میری طرف مجھے دیکھے اور مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں جیسے کہ قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے مطالق پوچھیں تو میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور ایک اور جگہ قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو ویرز اللہ تو بار بار قرآن میں انسان کو بتا رہا ہے کہ وہ قریب ہی ہے دعائیں سنتا بھی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے رب کو یاد کرے اس سے دعا مانگے اور بندے کے رب کو یاد کرنے سے رب اتنا ہوش ہوتا ہے اپنے بندے سے اور ہر طرح سے اور بھی ہر طرح سے نوازتا ہے اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی ویرز کے کنیکٹڈ رہے ہیں اپنے رب سے ہر دم ہر وقت اپنے دل میں اس کا پیار ساتھ کرم اور مدد محسوس کر کے کیونکہ اگر آپ کے الفاظ ساتھ نہیں بھی دے رہے کبھی تو فکر کی کوئی بات نہیں کیا کمال باتیں ہمارے رب کی کہ وہ سنتا ہے خاموشی بھی انسان کی کیونکہ وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور بندے کی نیتوں سے بھی خوب واقف ہے اور وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے سبحان اللہ اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ویرز لائک اور شیئر کیجئے گا ویڈیو اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چینل تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا گوڈ پلیس یو آل